بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو عرب میں ایک انسان بیٹیوں کو زہمت سمجھتا تھا جب جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر افسوس کرتا تھا مولا علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جنت میں تاخل کرنا چاہتا ہے جس کے سارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے جس کی آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بیٹی کا توفہ عطا کرتا ہے ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جس انسان نے اپنی ایک بیٹی کی پربرش کی اس کی شادی کروائی اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پربرش کی قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں یاد رکھنا بیٹی والدین کے گھر کے لیے رحمت بن کے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت بیٹی کی شکل میں دی تاکہ دنیا کے نزدیک یہ واضح ہو سکے اے شخص اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹیوں پر شکر کرتے ہیں ان کی اچھی پربرش کی فکر کرتے ہیں کیونکہ اس کائنات کا عظیم توفہ کسی والدین کے گھر بیٹی کا پیدا ہونا ہے موسیقی